بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہے ایک نئی ویڈیو اور جس میں ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ریزلٹ آ چکا ہے اور کچھ سٹوڈنٹس اس میں کافی سٹوڈنٹس کے ریزلٹ اچھا نہیں آیا بہرحال ہم ان سٹوڈنٹ کی بات کریں گے جنہوں نے ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے اور وہ چاہتے ہیں آپ کے اس کے بعد کا پراسس کیا ہوگا اور وہ اس میں سمجھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ ایک چیز نوٹ فرما لیں کہ آپ کا جو ڈگری سسٹم ہے اس میں جو جیسا بھی آپ کا پروگرام ہے اس کی کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کتنے کریڈٹ آز تھے ساری بکس ہو گئی ہیں کہ نہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح داخلہ بیج دیتے اور کس طرح آپ کم کمپلیٹ ہوا ہے بہرحال یہ ایک اس پر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ کمپلیٹ اس کو دیکھ لیتا کہ آپ کو تھوڑا سندازہ ہو جائے آج ہم بات کریں گے جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے ڈی ایم سی جو ریزلٹ کارڈ اور ڈگری کی کہ آپ اب آپ کو ڈگری کیسے ملے گی ریزلٹ کارڈ کیسے ملے گا اور کس طرح آپ تک یہ چیزیں پہنچیں گی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے یونیورسٹی ایک پرویجنل ریزلٹ کارڈ جاری کرتی ہے ویب سائٹ کے اوپر تو پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے مور کے اوپر آپ جائیں یہاں پہ اگزیمنیشن میں یہاں مور لکھا ہو اس کے اوپر جائیں اس کے بعد پرویجنل ریزلٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنا رول نمبر انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سب منٹ کرنے کے اوپر جو پرویجنل ریزلٹ کارڈ آگوش ہو ہوگا اب ایسا نہیں رہا اب یونیورسٹی اس طرح نہیں کرے گی یہ باس آپشنز یہاں پہ موجود ہے چونکہ پرانے ریزلٹ کارڈ کو دکھا جانے کے لیے تو اب ایسا سسٹم نہیں رہا اب کیا کرنا ہوگا آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ سمپلی آپ نے ایڈمیشن کے اوپر کلک کر لے یا سی ایم ایس ریزلٹ کے یہاں پر سے بھی آ جائے گا آپ یہاں پہ سی ایم ایس کو اوپن کرنا جیسے آپ نے ریزلٹ کارڈ دیکھا ہے جیسے آپ سی ایم ایس کو یہاں اوپر ہو گیا اس میں آپ اپنا لاغن آئی ایڈی اور پاسفرد لگائیں گے پاسفرد آئی ایڈی انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین شو ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے اکیڈمیک ریکارڈ میں چلے جانا ہے اکیڈمیک ریکارڈ میں اوپن ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے سب سے لکھا ہوا ہے ویو ان اوفیشل ٹرانسکرپٹ ایک میں بات بتاتا چلوں کہ یہ میں نے صرف آپ کو سیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کی جو اریجنل ٹرانسکرپٹ ہے جو آپ کی یہاں پہ پرویجنل جو ریزلٹ کارڈ آئے گا یہاں پہ آئے گا آپ کا وہ ریزلٹ شو ہونے کے ایک ہفتے کے بعد تقریباً یہاں پہ شو ہونا شروع ہوگا اس سے پہلے یہ آپشن موجود نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو ویو ان اوفیشل ٹرانسکرپٹ کے اوپر کلک کرنا لینا ہے ابھی چونکہ ایپ فیور میٹر کا رزلٹ آیا صرف تو اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں لیکن آپ کا اگر لیول بی اے ہے بی ایڈ ہے بی ایس ہے ماسٹر لیول کا ہے جو بھی پروگرام ہے وہ ریزلٹ آؤٹ ہونے کے تقریباً دس دن کے اندر یونیورسٹی اپلوڈ کرتی ہے اس کے اوپر ٹرانسکرپٹ تو آپ نے اگر آپ کا پروگرام مکمل نہیں ہوا تو بھی آپ کے نمبر شو کیا جائیں گے یہاں پہ لیکن اب میں بات کروں گا اس چیز کی کہ اگر آپ کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا لاسٹ ماہ سے چل رہا تھا اس کے کمپلیٹ ہو گیا تو آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو ایک تو یہاں پہ یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کے کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں تو آپ نے پروگرام سیلیکٹ کر لینا ہے اور آپ نے ساب میٹ کے اوپر بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ساب میٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ جنریٹ کرنا شروع کرے گا سسٹم ڈیپینڈ یہ ہے کہ آپ کا یہ شو ہونا چاہیے مطلب کمپلیٹ ہونا چاہیے پروگرام جیسے ہی اس نے یہ شو کیا ہے چونکہ میں نے تین چار مرتبہ اس کو اپلائی کیا اس لئے یہ چارہ آ رہے ہیں اگر آپ پہلی مرتبہ کریں گے تو یہ آئے گا ایک ہی آئے گا تو آپ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں لکھا ہوئے ویو ریپورٹ آپ ویو ریپورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کے آپ کا سامنے آپ کا ریزلٹ شو ہوگا تو اس میں دیکھیں کہ آپ اوپر لکھا ہوئے پرویجر ریزلٹ کارٹ دوسرے نمبر پر نیم لکھا ہوئے میں نے اس کو ختم کیا ہے سکریسی کے لیے اس کے بعد فادر نیم ہے ریزلٹ نمبر ہے آپ کا پروگرام کا سٹارٹ اینڈ ہے ایڈریس ہے اس کے علاوہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کے مطلب لکھا ہوئے اور کوڈ لکھے ہوئے ہیں ٹوٹل چیزیں لکھی ہوئے ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کرادٹ آز بھی دیکھ لینے ہیں اور مین جو یہاں پہ پوائنٹ آز سٹیٹس یہاں پہ شو ہوگا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہو ٹوٹل مارکس ربٹین اب یہ ان سٹوڈنٹس کا شو ہوگا یہاں پہ یہ والی چیز جن سٹوڈنٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والی چیز ان سٹوڈنٹس کی شو ہوگی جن کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کوئی بھی ایشو نہیں ہے ہاں جن کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ان کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی یا کوئی کریڈراز ان کے رہ گئے ہیں تو ان کا یہاں پہ سٹیٹس میں ان کمپلیٹ یا دوسرا تیسرا کوئی بھی آپشن یہاں پہ آ سکتا ہے تو یہ چیز آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہ کریڈراز ہیں یہ کریڈراز کسی بھی پروگرام کے الگ الگ ہوتے ہیں وہ پورے ہوں گے تب ہی آپ کو ڈی ایم سی جو ریزلٹ کارڈ ہے پرویجنل ریزلٹ کارڈ جائی کیا جائے گا اور یونیورسٹی جو ہے نا آپ کو آپ کے پتے کے اوپر تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر وہ ربانہ کر دیتی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لارس ٹائم جو ریزلٹ آیا تھا میٹر گیپے کا اس میں انہوں نے ریزلٹ کارڈ کچھ سٹوڈن کے نہیں بیجے تھے جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جب وہ یونیورسٹی میں کال کرتے تو کہتے ہیں ڈگری کے لیے اپلائی کرو تو آپ نے اس کا خیال رکھ لینا ہے اگر وہ یونیورسٹی آپ کو نہیں بیجی تو آپ ڈگری کے لیے اپلائی کر دیں تو ڈگری کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کا پورا طریقہ میں نے ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں اپلوڈ کر دی ہوئی ہے آپ وہاں سے سی ایم ایس کے مطابق جو ڈگری اپلائی کرنے ہے اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو تمام باتوں کا علم ہو گیا ہوگا اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ